بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ہیکس فیس سائیما آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ فیس واش کی ریمیڈی کو شیئر کروں گی اس فیس واش کو آپ گھر پر اثاری سے بنا سکتے ہیں اس فیس واش کا بنانے کے لیے آپ کو پیسے بھی زیادہ خرج کرنے نہیں پڑیں گے اس پر میں نے جتنے بھی انگریڈینٹ کو یوز کیا ہے سب کے سب ہوم انگریڈینٹ ہیں آپ کو اپنی کچن سے سانی سے مل جائیں گے گرمیوں میں ہماری سکن بہت زیادہ آئلی رہتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں بار بار اپنے فیس کو واش کرنا پڑتا ہے چاہے آپ کی سکن آئلی ہے چاہے آپ کی سکن سنسٹیو ہے چاہے آپ کی سکن رائے ہے ہر سکن ٹائپ والے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے چند دیروں کے استعمال سے یہ آپ کو اپنی سکن پر گلو محسوس ہوگا اور آپ کی سکن ٹون بہت زیادہ بہتر ہوگی اس کے علاوہ جن لوگوں کے فیس پر پیمپلز ہے پیمپلز کی نشان ہے وہ لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا آپ کے سکن پر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا چلے تو بغیر ٹائم ویس کی اس فیس واش کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیشہ یہ سوپ میں نے یہاں پر دف سوپ کو یوز کیا ہے کیونکہ دف سوپ تھوڑی سی کریمی ہوتی ہے اگر آپ دف سوپ یوز نہیں کرنا چاہتے یا آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کی جگہ کوئی بھی سوپ یوز کر لیں جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہو آپ نے سوپ کو ایسے کارٹ لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پانی آپ نے پانی صرف اتنا ہی ایڈ کرنا ہے جس میں یہ سوپ میلٹ ہو جائے آپ نے اس میں زیادہ پانی کو ایڈ نہیں کرنا اگر ہمیں ضرور پڑی ہم دوبارہ اس میں پانی اور ایڈ کر لیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کم از کم اسے ایک سے ڈیٹھ گھنڈے کے لیے ایسے ہی رکھ دینا ہے تاکہ سوپ اچھی طرح سے پانی میں میلٹ ہو جائے میں نے اس سوپ کو ڈیٹھ گھنٹہ رکھا ہے ڈیٹھ گھنٹے کے بعد یہ بھی اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے اور ایک کریمی سی فارم میں آ چکی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کتنی کریمی سی فارم میں یہ آ چکی ہے اب اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے گرام فلور 2 ٹیبل سپون گرام فلور آئلی سکن والوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ ہمارے سکن سے آئل کو ختم کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گرام فلور ایک نیچرل انگریڈینٹ ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے رائس فلور اگر رائس فلور آپ کے پاس اویے لیبل نہیں ہے تو چاولوں کو کلینڈر میں ڈال کر اس کا باریک سا پاوڈر بنا لیں رائس فلور ہم نے ایڈ کرنے ہے 2 ٹیبل سپون رائس فلور ہمارے فیس واش میں ایک سکربر کا کام کرے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آلمنڈ آئل 1 ٹیبل سپون اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ آلمنڈ آئل کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہے تو آپ نے آلمنڈ آئل کو اس میں ضرور شامل کرنا ہے اگر آپ کے پاس آلمنڈ آئل آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کوئی بھی ایسنچول آئل کو یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو اس کے بعد ہمیں اس کو گلینڈ کرنا ہے تاکہ تمام چیز اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ہم نے اسے گلینڈ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کریمی سی فارم میں آ چکا ہے اس میں آپ نے حلدی کو بلازمی ایڈ کرنا ہے ہارپ ٹیبسپون حلدی ڈالنا میں پہلے بھول گئی تھی گلینڈ کرتے وقت مجھے یاد آئے کہ میں نے اس میں حلدی کو ایڈ نہیں کیا حلدی ڈالنے سے ایک تو یہ ہوگا کہ اس کا کلر بہت زیادہ اچھا آئے گا اور دوسرا یہ کہ حلدی میں ایسی بہت سی توپرٹیز پائے جاتی ہیں جو ہماری سکن کے لئے اچھی ہوتی ہیں حلدی کو بہت سی بیوٹی ریمیڈیز میں یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے کلین کنٹینر اسے سٹور کرنے کے لئے آپ کسی بھی کلین کنٹینر میں اسے ڈال کر سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پریزر ہے تو آپ پریزر میں اسے بیس سے پچیس دن تک سٹور کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پریزر نہیں ہے تو آپ سات سے آر دن کے لئے اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا اس کے بعد میں آپ کو بدا دیتے ہیں کہ آپ نے اسے یوز کیسے کرنا ہے جب بھی آپ اپنے پیس کو واش کریں آپ اسے اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا رکھ لیں اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کریں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دونوں ہاتھوں کو رب کرنے کے بعد اسے اپنے پورے پیس پر لگا لیں لگانے کے بعد آپ نے دو سے تین مرد تک مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ اپنے پیس کو واش کر لیں آپ اسے دن میں دو سے تین مرد ضرور استعمال کریں اس کے ریگلو استعمال سے آپ کی سکن ٹون بہتر ہوگی اور آپ کا کلر بھی فیر ہوگا آپ کو ریمیڈی کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹفیکشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے وال لیٹس ایب لیٹ آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک امنا خیال رکھیں اللہ حافظ